بسم اللہ الرحمن الرحیم مشان اللہ آپ کی نیکس کلاسے میں بھی بہت کام آئیں گے پریویس لیکچر میں ہم نے 4.4 کنپلیٹ صالف کی جن بچوں نے یہ لیکچر نہیں لیا پریویس تمام لیکچر کی لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں جا کر بعد سانی جو لیکچر چاہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو کو نیچہ ٹائٹل کے پاس مور لکھا ہوگا آپ وہاں پر پریس کریں گے تو ہافھ ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی اگین مور پر کلک کریں گے تو فول ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی وہاں پر پریویس تمام لیکچر کے لنکس موجود ہیں دیکھیں جی ایکسرسائز 4.5 میں ہم نے کوئشن نمبر 1 میں کنورٹ دا فالبنگ انٹو میٹر پر سیکنڈ پر مطلب آور ٹھیک ہے جی میٹر پر سیکنڈ کو کلو میٹر پر آر میں کنورٹ کرنا ہے اور کوئشن نمبر 2 میں ہم نے کلو میٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے یہ دونوں کلو میٹر ایک دوسرے کے اولٹ ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہم ایک شارٹ فارم بک کے مطابق دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جی آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ اب 1 کلو میٹر is equal to 1000 میٹر کے 1 کلو میٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور 1 میٹر میں 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ 1 آر میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں 1 منٹ میں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے 1 آر میں سکسٹی ملٹیپلائی سکسٹی یعنی کہ 3600 سیکنڈ ہوں گے ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھی اب دیکھیں اگر یہ یونٹس آپ کو یاد ہو جائیں گے تب آپ کنورٹ آسانی سے کر سکیں گے صرف آپ نے یہ سکیچ مائن میں رکھنا ہے اب دیکھیں کلومیٹر اور میٹر کی لحاظ سے اب ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں جب بھی آپ کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو ملٹیپلائی کریں گے ایک ہزار کے ساتھ اور جب آپ میٹر سے کلومیٹر میں آئیں گے تو ایک ہزار سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھیں تمام میں اوپر ملٹیپلائی نیچے ڈیوائیڈ اوپر ملٹیپلائی نیچے ڈیوائیڈ اوپر ملٹیپلائی نیچے ڈیوائیڈ پہلے آپ لکھیں گے بڑا یونٹ پھر چھوٹا یونٹ پہلے دیکھیں آلز بڑا یونٹ ہے اور مینٹ چھوٹا یونٹ ہے اب پہلے آپ بڑا یونٹ لکھیں گے پھر آپ چھوٹا یونٹ اور ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ وہ نمبر کرنا ہے کہ جتنا یہاں ڈیفرنس ہو اب کلومیٹر اور میٹر میں ڈیفرنس ون تھاؤزنڈ کا ہے آر اور منٹ میں ڈیفرنس سکسٹی کا ہے اور آر اور سیکنڈ میں ڈیفرنس تھرٹی سکس ہنڈرڈ کا ہے اب ون آر کو جب آپ مطلب کے آر کو جب آپ کنورٹ کریں گے منٹ میں ٹھیک ہے جی تب آپ ملٹیپلائی سکسٹی کریں گے اور جب منٹ سے جائیں گے آر میں تو ڈیوائیڈ سکسٹی کریں گے اور یہاں سے جب آر سے آپ جائیں گے سیکنڈ میں تو ملٹیپلائی تھرٹی سکس ہنڈرڈ کریں گے اور جب آپ سیکنڈ سے آر میں آئیں گے تو ڈیوائیڈ تھرٹی سکس ہنڈرڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس ٹائپ کے آپ نے کوئشن کرنے ہیں اب کوئشن نمبر جو ون ہمارے پاس ہے دیکھیں جی کوشن نمبر ون کا جو پارٹ ون ہے یہ ہم کرتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ان ڈیٹیل یہ وضاحت سے کریں گے ٹھیک ہے اور پارٹ ٹو اور پارٹ تھری جو بک میں شارٹ کٹ میتھڈ دیا گیا ہے اس سے کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا شارٹ کٹ میتھڈ ہے ویسے ان ڈیٹیل میتھڈ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوشن نمبر ون کا پارٹ ون دیکھیں جی کنورٹ اپ فالون انٹو میٹر فی سیکنڈ ہمیں کوشن دیا گیا ہے کلو میٹر پر آر میں میٹر پر سیکنڈ میں ہم نے انہیں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس کوشن ہے فورٹین کلو میٹر یہ ہے پر آر پر آر مین آپ بٹے میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی ہم نے کلو میٹر کو کرنا ہے میٹر میں اور آر کو کرنا ہے سیکنڈ میں اب جب ہم کلو میٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں گے اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ابھی ہم نے ڈیٹ کیا جب ہم کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تب آپ نے ملٹیپلائی ون تھاؤزنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ملٹیپلائی ون تھاؤزنڈ کریں جی یعنی کہ فورٹین ملٹیپلائی ون تھاؤزنڈ تو ایک کلومیٹر میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور آرز ون آر یہ ون آر ٹھیک ہے جی آپ آسانی کے لئے ون پی یہاں پر آئٹ کر سکتے ہیں ون آر کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے سیکنڈ میں اب جب آرز کو آپ سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے یہ ہے آر ٹھیک ہے جی جب سیکنڈ میں آپ کنورٹ کریں گے تو ملٹیپلائی کریں گے تھرٹی سکس ہنڈرڈ سے اب تھرٹی سکس ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں جی یعنی کہ ون ملٹیپلائی تھرٹی سکس ہنڈرڈ تو یہ آرز جو ہے یہ سیکنڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے ان کو جو ہے سمپلیفائی کرنا ہے مطلب جو کٹنگ ہو رہی آپ کٹنگ کریں گے اب دیکھیں جی زیرو سے یہ زیرو کینسل یہ زیرو سے یہ زیرو کینسل اب جو نمبر پچھ رہے ہیں ان کی آپ کٹنگ کریں گے 14 ملٹیپلائی 10 over 36 اس یونٹ کو آپ ملا کر لکے میٹر پی سیکنڈ اب یہاں پر کٹنگ کریں جی اب دیکھیں 2 کی ٹیپل میں کٹنگ ہو رہی ہے 7 to the 14 18 to the 36 again 2 کی ٹیپل میں کٹنگ ہو رہی ہے 9 to the 8 18 5 to the 10 ٹھیک ہے جی اب نیکس دیکھیں لی 7,5 35 over 9 میٹر 3 سیکنڈ اب اسے آپ ڈیوائیڈ کریں گے جی سیمپل ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 35 9 9 4 36 چھیک ہے جی 9 3 27 مائنس کریں گے ریمینڈر 8 اب دیکھیں جی آپ اس کو میکس فریکشن کی فارم میں ریٹ کریں گے 3 میکس فریکشن کی فارم میں پہلے ہم کوشنل ریٹ کرتے ہیں پھر ریمینڈر پھر ڈیوائیڈر ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے ایرو اپنی مائن میں سیو کرنے ہیں مطلب 3 and 8 over 9 میٹر فی سیکنڈ آپ نے کوشن کو کلومیٹر فی گھنٹے سے میٹر فی سیکنڈ میں کنورٹ کر دیا یہ ہے ان ڈیٹیل میتھڈ اب نیکس ٹو جو پارٹ یہ ہم شارٹ کٹ میٹھ جو بک میں دیا گیا اس سے کرتے ہیں یعنی سیمپل جب بھی آپ نے کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا تو آپ 5 over 18 سے ملٹی پلائے کریں اب 5 اور 18 کیسے آیا ایسے ہی آیا جیسے ہم نے کوشن سولو کیا ہے ٹھیک ہے جی وہی میتھڈ ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے تو یہاں سے ایک ریزالٹ ہم نے پائنٹ کیا پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کریں دیکھیں جی اب ہم یہاں سے کلومیٹر پر آر تو میٹر پر سیکنڈ 5 over 18 والا جو کنسپٹ ہے وہ ہم یہاں پر پروو کریں گے کہ آپ کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ ریزالٹ کیسے یوز کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر اور 1 آر ٹھیک ہے جی ہم جانتے ہیں 1 کلومیٹر کو جب آپ میٹر میں کنورٹ کریں گے تو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1000 سے ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پر 1000 سے ملٹیپلائی کریں 1 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے تو کلومیٹر جو ہے یہ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا اور 1 آر کو جب ہم سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے تو دیکھیں 1 آر کو جب آپ سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے تو آپ کیا کریں جی 3600 سے ملٹیپلائی اب 1 کو ملٹیپلائی کریں 3600 سے اب یہ آر یہ سیکنڈ میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے 20 سے 20 کینسل یہ 20 سے یہ 20 کینسل اوپر آپ کے پاس بچے گا 10 اور نیچے آپ کے پاس بچے گا 36 اور آپ یونٹ کو میٹر پر سیکن رائٹ کریں اب یہاں پر مزید کٹنگ ہو رہی ہے 5 to the 10 2 1 carry 16 8 2 16 ٹھیک ہے جی مطلب 5 over 18 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں جب بھی آپ نے کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہو آپ سیمپل 5 اور 18 سے ملٹی پلائی کریں تو کلومیٹر پر آر میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ ہو جائے میٹر 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 سیکنڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اب ہم پر نمبر پر نمبر پر نمبر سیکنڈ 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 کریں سیکنڈ 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 نائن دا 81 مائنس کریں 4 اب دیکھیں جی مزید آگے ڈیوائی نہیں کریں گے یہ نمبر آئیٹ کریں گے پہلے سیکنڈ سیکسٹی نائن پھر ریمینڈر 4 آور 9 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی ہم نے کلومیٹر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کر دیا کوشن نمبر ٹو دیکھیں جی اب کوشن نمبر ٹو میں ہم نے میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر آر میں کنورٹ کرنا ٹھیک ہے کریں گے اب یہاں پر دیکھیں جی جب بھی آپ نے میٹر پی سیکنڈ کو کلومیٹر پی گھنٹا میں کنورٹ کرنا ہو تو آپ ملٹی کنورٹ کرنا دیکھیں یہ ریزلٹ آپ کے سامنے جب بھی آپ میٹر کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہوں تاؤزنڈ سے اب میٹر کو آپ کرنا کلومیٹر میں تو آپ دیوائیڈ کریں گے ون تاؤزنڈ سے یعنی کہ ون کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سیکنڈ کو آپ نے آر میں کنورٹ کرنا ہے جب بھی آپ سیکنڈ کو آر میں کنورٹ کریں گے تو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تاؤزنڈ سیکھ ہنڈ سے اب تاؤزن سیکھ ہنڈ سے مطلب کہ ڈیوائیڈ کریں گے ون کو اب دیکھیں تاؤزن ہنڈ ہنڈ اب یہ سیکنڈ آر میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم سمپلی فائی کریں گے اب ون آر ون تھاؤزن یہ آ جائے گا بٹے میں ون تھاؤزن ٹھیک ہے جی اور یہ جو تھرڈ بٹا ہے یہ اوپر چلا جائے گا مطلب یہ چلا جائے گا اوپر تو یہ تھرٹی سیکس ٹھیک ہے جی اور کلومیٹر اس یونٹ کو آپ کلومیٹر پر آر ایک ساتھ رائٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب یہاں سمپلی فائی کریں اب دو زیرو سے دو زیرو کینسل ٹھیک ہے جی آپ کے پاس نمبر پر جائے گا تھرٹی سیکس آور ٹین کلومیٹر پر آر اب یہاں پر مزید کٹنگ ہو رہی ہے جی ٹھیک ٹی 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 یعنی کہ ہمارے پاس نمبر آیا 18 آور 5 کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہم نے میٹر پر سیکنڈ کو کنورٹ کرنے کے لیے کلومیٹر پر آر میں کنورٹ کرنے کے لیے 18 اور 5 سے ملٹیپلائ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں بھی آپ رائٹ کر دیں کہ 100 کنورٹ میٹر پر سیکنڈ ٹو کلومیٹر پر آر ملٹیپلائ بائی 18 اور 5 کلومیٹر پر آر میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کوشن نمبر ٹو کا پارٹ 1 بھی اسی شارٹ میٹر سے کریں گے ان دیٹیل میٹر جیسے کہ ہم نے کوشن نمبر 1 کا پارٹ 1 کیا تھا ایسے نہیں کریں گے اب دیکھیں جی ٹوانٹی فائی میٹر پر سیکنڈ کو ہم کلومیٹر پر آر میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم 18 اور 5 سے ملٹیپلائ کریں سیمپل 25 ملٹیپلائ 18 اور 5 اب یہ میٹر پر سیکنڈ کلومیٹر پر آر میں کنورٹ ہو گیا اسے ہم سیمپلیفائی کریں گے اب 5 پانز 5 5 5 25 5 5 ملٹیپلائ 18 90 کلومیٹر پر آر اب بہت سے بچے یہاں بھی ایک چیز گھول جائیں گے کہ جہاں پر 18 5 سے ملٹیپلائ کرنا ہوگا وہاں پر 5 18 سے کر دیں گے اور جہاں پر 5 18 سے کرنا ہوگا وہاں پر 18 5 سے ملٹیپلائ کریں گے تو یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کر دیتے ہیں آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سیکیچ آپ اپنے مائن میں save کر لیں کہ جب آپ کلومیٹر سے میٹر کی جانب جائیں گے تب آپ نے ملٹیپلائ کرنا ہے کرنا دونوں میں ملٹیپلائ ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے جہاں پر 5 18 اور یہاں پر 18 اور 5 یہ آپ اپنے رف پر رائٹ کر لیں ٹھیک ہے 5 اور 18 جب آپ کلومیٹر سے میٹر میں جائیں گے تو ملٹیپلائ 5 اور 18 کریں گے اور میٹر سے کلومیٹر میں جائیں گے تو 18 اور 5 کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ملٹیپلائ آپ نے اپنے مائن میں save کر لینی ہے اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو انشاءالل آپ کو مشکل نہیں ہوگی پارٹ 2 دیکھیں ٹھیک نمبر 2 کا یہ پارٹ 1 تھا اب دیکھیں جی میٹر فی سیکنڈ کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کلومیٹر پر ہار میں میٹر فی سیکنڈ کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں کنورٹ کرنا تو آپ ملٹیپلائی کریں گے 18 اور 5 سے ملٹیپلائی کریں جی 130 ملٹیپلائی 18 اوبر 5 اب یہ میٹر فی سیکنڈ کنورٹ ہو گیا کلومیٹر فی آر میں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر سیمپلی فائی کریں گے 5 کی ٹیپل میں کٹنگ ہو رہی ہے جی کریں گے 5 1 5 5 5 to the 10 3 carry 30 ہو گیا 5 6 to 30 اب 26 کو ملٹیپلائی کریں گے 18 سے 26 ملٹیپلائی 18 اب کلکولیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں بھی کلکولیٹر بھی کٹا ہوں تاکہ تاکہ ٹائم بیس نہ ہو 468 اس کا آنسر ہے 4 468 کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے جی question number 2 کا part 3 دیکھیں part 3 ہمارے پاس ہے mix fraction میں پہلے آپ اسے convert کریں گے fraction میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 3 40 کے ساتھ 2 multiply 3 40 آپ کے پاس آنسر آئے 6 80 پھر ہم add کریں 681 681 over 2 ٹھیک ہے جی meter 3 second اب meter 3 second کو convert کریں kilometer پر یا phi گھنٹا میں تو آپ multiply کریں گے multiply 18 over 5 اب یہ meter 3 second kilometer phi گھنٹا میں convert ہو گیا ٹھیک ہے جی اب convert تو ہو گیا لیکن ہی آپ simplification کرنی ہے اب 2 1 2 2 9 18 اب دیکھیں جی cutting مزید نہیں ہوتی تو 681 کو multiply 9 سے divide 5 681 multiply 9 calculate use کرتے ہیں جی یہ مار پاس answer ہے 6 1 2 9 ٹھیک ہے جی divide اب یہاں write کر لیتے ہیں 6129 divide 5 kilometer پر اور ٹھیک ہے جی اب divide 5 کریں divide 5 تو ہمارے پاس answer آئے گا 12 25 point 8 تو answer جو ہے decimal میں آرہا ہے تو ہم simply long divinu minus minus کریں 1 drop 2 کریں 5 to 10 minus remainder 2 9 drop کریں 5 5 25 minus کریں remainder 4 4 اب remainder divider سے چھوٹا ہے آگے اگر ہم divide کریں تو point لینے کے بعد یہاں پر لینا پڑے گا ہمیں 0 5 8 40 تو اب ہم آگے نہیں کریں گی ٹھیک ہے اب mix fraction میں کوئی answer لکھیں گے یعنی کہ answer بنے گا اس طریقے سے 12 25 and 4 over 5 ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے convert کیا ہے kilometer پر آر میں یہاں پر آئٹ کریں گے اس cancer ہمارے پاس آیا جی 12 25 and 4 over 5 kilometer پر آر یہ cancer ہے question number 3 دیکھیں جی question number 3 ہمارے پاس real life problem a car travels a distance of 7 49 kilometer in 7 hour what was the speed of car ہم نے distance اور time دیا گیا ہم نے speed find کر لیں دیکھیں جی سب سے پہلے آپ question number 3 میں given data write کر لیں گے distance dیا گیا 7 49 kilometer time dیا گیا 7 hour speed ہم نے find speed کا formula ہم previous question میں کر چکے ہیں یہ ہے تو آپ یہاں پر use کریں گے we know that speed is equal to distance over time distance ہم دیا گیا جی 7 49 kilometer time دیا گیا ہے 7 hour ٹھیک ہے جی ہم cutting کریں گے divide کریں seven forty nine divide seven seven ten the seventy minus کریں four next number drop کریں 49 seven seven the 49 this cancer amal paasaya speed is equal to 107 kilometer per hour یعنی کہ اس کی speed اتنی ہے کہ ایک گھنٹے میں 107 kilometer سفر تیار کرتی ہے اکثر بچے یہاں پر ایک mistake کریں گے وہ یہ کہ اس کی cutting اس طرح سے کریں سفر نائن آور سیون کہ سیون مانز سیون سیون مانز سیون ٹھیک ہے جی سیون سیون دا 49 حالانکہ یہ cutting غلط ہوتی ہے سیون مانز سیون اب نیکس نمبر 4 ہے جو کہ سیون سے لیس ہے تو نیکس نمبر اس کے ساتھ ملانے کے لیے آپ نے یہاں پر zero رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سیون زیرو زیرو فور اور نائن فورٹی نائن سیون 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 دا فورٹی نائن پر دیکھیں جی فور سٹیٹمنٹ دیکھیں جی نیلم سائیکل سار فور آرز ایٹ سپیڈ آف فورٹی کلومیٹر پر آر آر آو مچ ڈسٹینس شی کورڈ سپیڈ فورٹی کلومیٹر پر آر سائیکل آئیم فور آر دسٹینس ہم نے فائند کرنا آب اس فارمولے سے آپ دسٹینس فائند کر لیں گے آپ دیکھیں جی سپیڈ کے لیے ہم نے ہی فارمولا یوز کیا تھا جب آپ فائند کرنا آر دسٹینس آپ time کو left سار پر ملٹیپلائ کریں سپیڈ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس time ہے 4 آر ملٹیپلائ سپیڈ ہے 40 کلومیٹر پر آر ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں سمپل آپ ملٹیپلائ کریں 4 کمنڈ 4 4 16 and 4 0 0 آر آر سے کینسل اور کلومیٹر ساتھ آر جائے گا یہ ہے دسٹینس اس نے کور کیا ٹھیک ہے جی پیشن نیبر 5 دیکھیں سٹیٹمنٹ دیکھیں جی اب بس ٹیبلز فرام ون سٹیشن ٹو دا آدھر سٹیشن آر ڈسٹینس آف سکس سیونٹی ٹو کلومیٹر ان سیون آر ایک بس نے ایک سٹیشن سے دوسری سٹیشن تک سفر کیا ٹھیک ہے جی اور اس نے چھے سو بہتر کلومیٹر سات گھنٹے میں تیا کیا جبکہ سپیڈ لیمٹ اسے دی گئی تھی بس اسے آلاؤڈ تھا ٹو ٹو نائنٹی فائی کلومیٹر پر آر اتنی سپیڈ اس کو آلاؤ تھی اگر اسے زیادہ اسے سپیڈ کی تو اس نے لیمٹ کراس کی اگر زیادہ سپیڈ نہیں کی تو لیمٹ کراس نہیں کی نیکس دیکھیں جی دا بس بریک دا سپیڈ لیمٹ اب یہ بتانا ہے کہ اگر وہ چھے سو بہتر کلومیٹر سات گھنٹے میں سفر کرے کیا اس نے تو کیا اس نے یہ سپیڈ جو لیمٹ اسے دی گئے تھی اس نے اس لیمٹ کو کراس کیا یا نہیں کیا اب دیکھیں یہاں پر دی گئی ہے سپیڈ تو ہم یہاں پر اس کے سپیڈ فائنڈ کریں گے اور چک کریں گے کہ پر آر اس نے کتنا سپر کیا پر آر لیمٹ نائنٹی فائیو ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے سپیڈ فائنڈ کریں گے پھر بعد بھی ان کا کم پیر کریں گے تو سب سے پہلے آپ رائٹ کریں گے گیون ڈیٹا بس ڈیسٹینس جو بس کا ڈیسٹینس ہے وہ ہے جی سکس سیونٹی ٹو کلومیٹر جب کہ جو ٹائم ہے ٹائم ہے سیون اور اب ہم سپیڈ فائنڈ کرنی ہے تاکہ جو گیون سپیڈ ہے جو لیمیٹ ہے اس سے موازنہ ہو سکے تو سپیڈ کا فرمولا ہم کر چکے ہیں سپیڈ ایسٹینس اوور ٹائم اب دیسٹینس ہے سکس سیونٹی ٹو ٹائم ہے سیون اور کلومیٹر پر اور یہاں پر ہم سپیڈ کرنی سپیڈ 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 پر اور یہ تو یہاں ہمارے پاس سپیڈ آئے گی نائنٹی سکس کلومیٹر پر آر یہ ہے سپیڈ اس باز کی جس سپیڈ کے مطابق اس نے یہ سفر کیا اور جبکہ لیمٹ آلاوڈ تھی آلاوڈ لیمٹ is نائنٹی فائیف کلومیٹر پر آر اب آپ بتائیں کہ لیمٹ آلاوڈ تھی اتنی اور بس کی سپیڈ تھی اتنی تو اس نے سافر آئے کے اس نے لیمٹ کو کراس کیا اب ہم یہاں پر رائٹ کریں گے yes کہ بس نے yes the bus break the سپیڈ لیمٹ کہ بس نے جو لیمٹ اسے دی گئی تھی اس کو توڑتے ہوئے اس لیمٹ کو کراس کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ کوشن تھا کوشن نمبر سکس اور لاس کوشن دکھیں کوشن نمبر سکس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں شمیلہ is driving across the country شمیلہ جو ہے وہ driving کر رہی ہے for the first four hour پہلے چار گھنٹوں میں she travels at 80 km پر آر یعنی کہ پہلے چار گھنٹوں میں اس کی جو travel کرنے کی سپیڈ ہے وہ 80 km پر آر ہے یہ time اور یہ سپیڈ ہے ٹھیک ہے جی for the next three hour اور اگلے تین گھنٹوں میں she travels 90 km پر آر یہ time اور یہ سپیڈ یعنی کہ next three hours میں اس نے اس سپیڈ کے ساتھ سفر کیا assuming that she has not stopped فرض کرنے کو درمیان میں جو ہے stay نہیں کیا روکی نہیں ہے چلتے چلے جا رہی ہے what is her average traveling speed in km پر آر یعنی کہ ہم نے average speed find کرنی ہے average speed کا جو formula ہے وہ ہے ہمارے پاس average speed is equal to total distance over total time اب یہاں پر دیکھیں جی ان دونوں میں first part اور second part میں time دیا دونوں میں total ہم کر لیں گے 3 plus 4 7 آر لیکن distance نہیں ہے تو time اور speed کی مدد سے first time یعنی کہ first part اور second part کا ہم distance find کر کے اسے add کریں گے پھر value formula اب یہاں پر دیکھیں جی سپیڈ ہمارے پاس ایٹی کلومیٹر پر آر اور ٹائم ہمارے پاس فور آر ہے ملٹیپلائی فور آرز اب یہاں پر دیکھیں جی آرز کی کٹنگ ہو رہی ہے آرز سے یہ کینسل ایٹی ملٹیپلائی فور ایٹھ فور تھا تھرٹی ٹو فور زیرو زیرو یعنی کہ تھری ٹوینٹی کلومیٹر دیسٹینس ہے جو اس نے فور آر میں کبر کیا یہ ہے فرسٹ ڈسٹینس ٹھیک ہے جی اب ہم سیکنڈ ڈسٹینس فائنڈ کریں گے ٹائم ہمارے پاس ہے جی جو گیون ہے وہ ہے ٹری آر اور سپیڈ نائنٹی کلومیٹر پر آر اب ہم ٹائم اور سپیڈ کی مدد سے فائنڈ کریں گے بھی собой بھی آٹی ڈسٹین کا فارمولا سپیڈ ملٹیپلا ڈسٹنگ سپیڈ ملٹیپلا ڈا تائیم سپیڈ ہے جی نن 깔�ی کلومیٹر پر آر ملٹیپلائی ٹائم ہے جی تھری آر اب یہاں پر کٹنگ کریں آر سے آر کینسل نائن تھری دہ ٹوئنٹی سیون تھری زیرو زیرو کلومیٹر یعنی کی نیکسٹ تھری آر میں اس نے جو سفر پہ کیا وہ سیونٹی کلومیٹر ہے دیسٹنس اب ہم نے کیونکہ فائند کرنی ہے ایوریس سپیڈ ایوریس سپیڈ کا فارمولا ہے توٹل دیسٹنس اوور توٹل ٹائم تو ہم نے یہاں پر دیسٹنس کا ٹوٹل فائند کرنا ہے کہ پرسٹ دیسٹنس آپ کے سامنے یہ ہے جی یہ ہے اور سیکنڈ دیسٹنس یہ ہے پرسٹ ٹائم آپ کے پاس فور آر ہیں اور سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس 3R ہے انہیں کا ٹوٹل کریں گے سب سے پہلے دیکھیں جی ٹوٹل ٹائم ٹری آر اور فور آر یہ فور ٹائم ہمارے پاس ہیں تو ٹوٹل آر جو ٹائم ہوگا وہ ہے سیون آر ٹھیک ہے جی ٹوٹل یہ ٹائم آ گیا آپ کو ٹائم ہوگا 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 کلومیٹر یہ ہے ٹوٹل ڈیسٹنس ٹھیک ہے دی اس کے پاس یہ دونوں ویلیوز ٹوٹل ٹائم اور ٹوٹل ڈیسٹنس یہ ویلیوز دونوں فیلیوز ہم اس فارمول میں پوٹ کریں گے ٹوٹل ڈیسٹنس 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 ٹھیک ہے جی اب اسے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوین کے لیے آپ کالکولیٹر ڈیوز کرنے ٹائم تک کے شارٹ ہے لیکچر بہت لیندھی ہو چکا ہے 590 ڈیوائیڈ 7 تو ایٹی فور پوائنٹ ٹو ایٹ فائیو کیا ہے جی ایبریج سپیڈ اس ایکوال ٹو ایٹی فور پوائنٹ ٹو ایٹ ٹھیک ہے یہاں تک لیکھ لیں کلومیٹر آپ اس کو راؤنڈ آف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹو ایٹی فور پوائنٹ اب ایٹ کے بعد دیکھیں جی 5 ہے کیونکہ 5 سے گریٹر ہوگا تو ہم 1 ایڈ کریں گے تو ایٹ میں 1 ایڈ کریں 9 کلومیٹر پر آر اب یہ آنسر بھی رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایوریس سپیڈ آگئی اور ہم نے ایوریس سپیڈ ہی فائنڈ کرنی تھی امید ہے آپ کو یہ تمام کوشن سمجھ آگئے ہوں گی اچھے طریقے سے اگر سمجھ آئے ہیں تو لائک اور شیئر کریں یہ کی مطالق آپ کے مائن میں کیوں کوشن ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں دیکھیں جی سمپل کوشن ہے ایوریس سپیڈ آپ نے فائنڈ کرنی ہے ٹوٹل دسٹینس اور ٹوٹل ٹائم چاہیے ہوگا ٹوٹل ٹائم تو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں دسٹینس آپ کے پاس نہیں ہے پہلے آپ فسٹلی اور سیکنڈ پارٹ میں جو دسٹینس ہے وہ سپیڈ اور ٹائم کے مدد سے فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم آ جائے گا پھر ٹوٹل ٹائم اور ٹوٹل ڈسٹینس جو آپ نے سپیڈ اور ٹائم کے مدد سے فائنڈ کیا ان کو ایڈ کریں گے تو آپ فارمول میں پٹ کریں گے تو وہ آنسر آ جائے گا اس طریقے سے پراپر لیکچر لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے اور آپ کو کوئی لیکچر تلاش نہ کرنا پڑے اپنے خیال رکھیں محنت کریں محنت کریں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں السلام علیکم